بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف حماد اور آپ دیکھ رہے حماد کا کچھن آج میں آپ لوگ کے لئے بیکری سٹائل ہیپی برڈے چوکلیٹ کیک کی ریسپے لے کر آئے ہوں ویڈاوٹ اوون سکھاؤں گا پتیلے میں اس کے ساتھ ساتھ زبردست چوکلیٹ فرج بھی بتاؤں گا ہوم میٹ ہر کوئی ایزلی بنا لے گا اور ڈیکوریشن بھی بہت ہی سیمپل ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کسی کے برڈے بھی بنا کے سرف کر سکتے بہت ہی آسانیاں بنانا چاہیے چلائے دیکھ لیں اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں تینے میں نے انڈے لے لے روم ٹیپریچر پہ اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا پیسی ہوئی چینی آدھا کپ اسے میں نے پیس لیا اور اسے میں نے چھال لیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی لنس ہو تو وہ ختم ہو جائے تو یہاں دیکھیں میں الیکٹرونک بیٹر کے استعمال کرنے سے جلتے سے ویپ ہو گیا جائے گا اور اب ہم اتنا ویپ کریں گے انہیں کونٹریٹ میں ڈبال ہو جائے پہلے مکس کریں گے تاکہ چینی اوڑے نہیں اور اب بیٹ کرنے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کریم کی شکل میں آ چکا ہے تقریباً تین میٹ لگیتے ہیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے دار ایٹ کروں گا 2 ٹیبل سپون اوئل آپ کوئی سے بھی اوئل لے سکتے ہیں لیکن سرسو بغیرہ کا آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں اس کی سمیل تیز ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اور ہم اس کے ساتھ اس کے دار ایٹ کریں گے ونیلہ اسنس ون ٹیسپون تو یہ دیکھیں بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے میدہ کریں گا آدھا کپ آدھا کپ سے آپ ایک ٹیبل سپون جو हی نا مائنس کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ میں اس کے دار ایٹ کروں گا بیکن پاؤ़ڈر ون ٹیسپون یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے ایٹ کروں گا کوکو پاؤوڈر 3 table spoon بھر کے یہ دیکھیں اب ہمیں ایٹ کر دوں گا اور اب میں اس کو چھان لوں گا یہ دیکھیں تھوڑا میں نے ایٹ کر دیئے اور اب ہم اسے فولڈ کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے اس لئے کیجئے گا جو ہم نے فومی سا بیٹر بنا یہ سارا بیٹ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے فولڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے یہ بچہ با سارا چھان لیں گے اسے فولڈ کریں گے ہلکے ہاتھ سے دیکھیں Progress اسے گریس کر لیا ہے تو اور میدہ چھڑک دیا ہے یہ دیکھیں برطن کو چاروں طرف سے بھی گریس کے یہ دیکھیں آپ کو اسے بھی برطن لے سکتے جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں میرے پاس یہ تھے تو میں نے یہ لے لیا کوئی بھی مولد کیا آپ کو ضرورت نہیں آپ کوئی سا بھی لے سکتے گھر میں جو موجود ہوں یہ دیکھیں سارا کیک کا پیٹر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ہاں کیک کا پیٹر مجھے کافی گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا دو دیٹ کر دیا دو ٹیبل اس کو یہ دیکھیں اور آج جو ایک کیک میں بناوں گے میں پتیلے میں بناوں گا پتیلے میں سکھاؤں گا کیونکہ میں اوان میں کافی مرتبہ سکھا چکا تو پتیلے بھی بھی آج میں سکھا رہا ہوں یہاں دیکھیں میں نے پتیلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں نے نیچے نمک بچھا لیا تاکہ پتیلہ چلے نہیں اور میں اس کے اندر رکھ دیں گے سٹینٹ یہ دیکھیں کوئی بھی سٹین آپ رہ سکتے رکھ سکتے ہیں اگر سٹین آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بھی سٹیل کا برطن رکھ لیجئے گا کلٹی کر کے اور اتیاز سے اب ہم یہ کیک رکھ دیں گے کیک کا بیٹر یہ دیکھیں اس طریقے کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریبا 40 سے 45 میٹ لگیں گے اور اگر آپ اوان میں بنا رہے ہیں تو آپ اوان کو پری ہٹ کر لیجئے گا 10 میٹ پہلے 180 ڈگری پہ رکھ کے پھر 25 سے 30 میٹ میں وہ ریڈی ہو جائے گا تو چلے پھر ہم آپ سے ملتے 45 میٹ کے بعد ایک ہمارا بیک ہو چکا ہے 40 میٹ میں اچھے سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے تو چلے میں اسے کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گا ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں دیکھیں میں نے ایک پوٹ رکھ دیں تو چلے اس جٹ پر سے ہم چوکلیٹ فچ بنا لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گا ڈار کوکن چوکلیٹ 250 گرام یہ دیکھیں اور فلیم کو آپ بلکل دم والی آنچ پر اون کیجئے گا تاکہ چوکلیٹ جلے نہیں اور اب ہم اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کریں گا ویپنگ کریم آدھا کب یہ دیکھیں اور اب ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اور یہ چوکلیٹ میلٹ کر لیں گے یہ دیکھیں دم والی آنچ پر کیجئے گا اگر ذرا بھی چوکلیٹ جل گیا تو چوکلیٹ خراب ہو جائے گا چوکلیٹ کا ذائقہ چینج ہو جائے گا جل جائے گا اس لئے آپ اسے مسلسل چلائیے گا اور بلکل دم والی آنچ پر چوکلیٹ کو میلٹ کرنے تو یہ دیکھیں چوکلیٹ فج ہمارے تیار یہ دیکھیں چوکلیٹ میلٹ ہو چکا آپ دیکھ سکتے تقریباً 3 میٹ لگے تو مجھے میلٹ ہونے میں تو آپ اسے فوراں سے اتار دیجئے گا اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے گا سائیڈ میں کہ میں نے ڈیٹ کپ کے قریب ویپنگ کریم لے لیے چلد یہ دیکھیں ہلکا سا برف بھی جمع ہے تو آپ چلد لے لیجئے گا ویپنگ کریم اور اب ہم اسے بیٹ کرنے سٹارٹ کریں گے لو سپیٹ پہ اتنا بھی کریں گے کہ اپنے ڈبل ہو جائے لگیں گے 2 سے 3 میٹ یہ دیکھیں کریم اچھے سے ویپ ہو چکا ہے اور اب اس کے ساتھ اس کے ایٹ کریں گے چوکلیٹ فج دھیان رکھیے گا کہ اس پوائنٹ پہ یہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم ہوگا تو کریم جو ہے نس ملٹ ہو جائے گی سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے آدھا کپ تک یہ کیٹ کر دیا چوکلیٹ فج کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ریڈیا چھلے اسے سائیڈ میں رکھیں گے دا ہو چکا ہے اسے میں نے سلائس میں کٹ لیا تو چلے اب اسے سوک کر دیں گے یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ تک دودھ لے لیا تو اس کے اندر میں نے چوکلیٹ سیرپ ڈال دیا تھا چوکلیٹ فج جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا تھا وہ ملٹ کر کے یہ دیکھیں اب ہم کیک کو پلا لیں گے یہ اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ سادھا دودھ بھی پلا سکتے ہیں دیکھیں اب ہم کریم لگا لیں گے تھوڑے اچھے کوٹٹی میں لگائیں گے اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا چوکوچیپ سیرپ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ چوکلیٹ فج بھی لگا سکتے ہیں یا جو چوکلیٹ آپ کو پسند اسے ملٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی اور اب ہم اس سے بھی پلا لیں گے دودھ دیکھیں اب جو سائڈوں سے جو کریم نکلی بھی اب ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے کڑ لیں گے اپ پہ بھی لگا لیں گے کریم اور اسے اچھے سے سمودھ کر لیں گے ہم اسے سمودھ کر لیں گے سمودھر لے لیا ہے میں نے ہلکیات سے ٹروننگ ٹیبل کو گھوماتے جائیں گے اور اسے سمودھ کر کے جائیں گے یہ دیکھیں اس کے ٹوپ پہ کچھ اس طریقے سے کڑ لیں گے اس سے ایک ڈیزائن سا بن جائے گا خوبصورت سا کریشن سٹارٹ کرتے ہیں باقائے کریم میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اب ہم اس کے اوپر روزز بنا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا چوکلیٹ فرچ میں اس طریقے سے ڈال دیں گے ڈروپز گھر جائے گا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے میں اس کے سینٹر میں ڈال دوں گا چوکلیٹ کرش میں نے ڈارک چوکلیٹ لے لی دیکھیں کیک ہمارا پھورے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے آپ اسے چلڈی سرف کیجئے گا تو بہت اچھا لکھائے گا اور ٹیسٹ میں بہت فرق آپ کو لگے گا یہ دیکھیں بہت سیمپل سا میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے تاکہ ہر کو ایزیلی بنا سکے مجھے امید ہے آپ کو اس کے کےک کے ریسیپی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میں آپ لوگ کے لیے چوکلیٹ بڑڈے کےک کے ریسیپی لے کر آئے ہوں ہوم میٹ سے کھانے جارہو بیسک سپنج کے ساتھ آپ بھی دیکھیں اور بنائیے آپ ایک مرتبہ دیکھ کر یہ بنا لیں گے اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس این ٹرکس دوں گا اسے بھی فولو کر کے بنائیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گناش بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہوم میٹ چوکلیٹ بھی بتاؤں گا آپ بھی دیکھیں اور بنائیے اس طرح کے کےک آپ کسی کو گیف میں بھی دے سکتے کسی کے بڑڈے پہ بھی بنا سکتے اس طرح کے کےک آپ کو بے ہاتھی پسند آئیں گے آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور بنائیے ایک بھی سٹیپ مسمت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے چارا اڈے لے لیا روم ٹیمپریچر اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا پی سی بھی چینی آدھا کب یہ دیکھیں اسے بھی میں نے چھا لیا تھا پیس کے بیکن کے لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کریں تو چھانے اور اس نہیں ہوں گے اور کےک ہمارا اچھا بیک ہو کے آئے گا اور اب میں اسے ایک ویڈر سے ویڈ کلوں گا لو اس ویڈ پہ چار سے پانچ میٹ لگیں گے آپ ہینڈ مکسے بھی کر سکتے لیکن اس میں ٹیمز زیادہ لگے گا اور یہ اپنے کونٹریٹی میں فلوفی اور ڈبل ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملکہ ہوں لو اس ویڈ پہ یہ دیکھیں اپنے کونٹریٹی میں ڈبل ہو چکا ہے یہ اس شکل میں ہا چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا دو ٹی سپون اویل یہ دیکھیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ڈیٹ کروں گا ویڈیلیا ایسنس دو ٹی سپون اس سے فلیور اچھا جائے گا اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایٹ کیجئے گا نہ ہو تو سکپ کریں یہ دیکھیں میں نے دو ٹی سپون ڈال دیئے اور اب میں اسے اس کے ساتھ چل سیکنڈ کے لیے بے سکیٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اور اب بلیڈ کا کام ختم ہو چکا ہے اس کو ایک سائیڈ پر کریں گے یہاں دیکھیں ایک بول میری لے لیا اور ایک چھنی اس کے اندر میں ڈال دوں گا میدہ آدھا کپ آدھا کپ سے ایک ٹی سپون مائنس کر دیں جائے گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ڈیٹ کروں گا کوکو پاورڈڈ دو ٹی سپون ڈیسے اسے میں نے چھانا ہوا تا لیکن اب میں دوبارہ چھان رہا ہوں یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گا کون پلائن یہ میں ڈال دوں گا تین ٹی سپون ڈیسے فلیور اچھا جائے گا اس لیے میں ایٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسکیپ کر دیں مجھے اس کا فلیور پسند اس لیے میں ایٹ کر رہا ہوں اور بیکن پاورڈڈ ڈال دیں گے دو ٹی سپون ڈیسے دیکھیں اور اب یہ سارے ڈرائنگ ریڈر کو میں چھان لوں گا ایک بول میں اسی طریقے سے یہ سائے چیزیں مکس بھی ہو جائے گی اور کوئی لمس ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا تو ڈرائنگ ریڈر ہمارا تیار ہے دیکھیں اب میں دو دو ٹی سپون ڈال دا جاؤں گا انڈوں میں اور فولڈ کرتا جاؤں گا ہلکے آج سے ایک ساتھ نئی اٹ کروں گا بننا لمس بن جائیں گے اور یہ میدہ نیچھے بیٹ جائے گا یہ ڈرائنگ ریڈر اور ہلکے ہاتھ سے فولڈ کروں گا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ دیکھیں تو آپ کا سپنج بھی پرفیک بن کر آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب میں دو ٹی بل سپون ڈال دوں گا اور فولڈ کروں گا ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھیں کیک کا بیٹر ہمارے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں میں نے ایک گول برتن لے لیے 6 ایچ کا ہوگا اسے میں نے اویل سے گریز کر کے میدہ چھڑک دیا وہ بٹر پیبر کچھ بھی نہیں لگا یہ سارا میکچر میں اس کے اندر پور کر لوں گا سارا میکچر میں ڈال دیا میں اسے ٹیپ کر لوں گا اور میں اسے اون میں رکھنے جا رہا ہوں میں 10 میٹ اون کو پری ہٹ کر لیا 180 ڈگری میں رکھ کے اور اب میں اسے 20 سے 25 میٹ کے لیے بیک کر لوں گا اگر آپ کو پتیلی میں دیکھنے تو میں نے آپ کو پتیلی میں بیکن سکتے آپ جا کے دیکھ سکتے پھر میں آپ سے ملتا ہوں 25 سے 25 دیکھیں کیک بیک ہو کے آ چکے اور اب میں اسے کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گا تھنڈا ہونے کے لیے پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے ڈار چوکلیٹ لے لیا ڈیٹ کب اور اس کے اندر میں ڈال دیا 2 ٹیبل سپون بٹر اسے بھی میں نے complications میں ڈال دیوں گا مقفل کر stereotypes کے لیے میں فرائزر میں اگل کر میکوں میں اربע کے لیے گ کوہ 11Hey Syato точ新�irim Safety یہ دیکھیں اسے بنید سے مشٹ کر دے کےدے کے اخترہ کا ہوگیا اور اب میں جنسے مولٹ میں بڑھ لوں یہ دیکھیں یہاں میں نے مولٹ میں بڑھ لئے کہ چوکلیٹ مولٹ میں پاستحمل کر ہوں اور اس سے جنسے میں ڈال دوں گا اس طریقے سے اور اسے جھماں لوں گا فریزر میں رکھ کے آپ بھی یہ بنائیں برڈے کے کے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا کسی کے برڈے بھی بھی بنا سکتے اور انجوائی کیجئے بنا کے اس پر یہ کسے ایک ٹیبل اسپون ڈالوں کا بھی یہ دیکھیں اسے پہلے ڈال دیا اور اب میں اس سے رکھنے جارہا ہوں فریزر میں پانچ سے دس مٹ کے لیے یہ سیٹ ہو جائے گا اتنی دیر میں یہاں دیکھیں ایک بول میل لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گا ڈیٹ کب ہیوی ویپنگ کریم بلکل چلڈ یہاں میں ڈیوز کر رہا ہوں ویپنگ کریم لے رہا ہوں جس سے کیک بہر بناتے ہیں وہ اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ڈالوں گا آدھا کب ڈار چوکلیٹ میلٹ کیا تو جو ہم نے آپ کے سامنے آدھا کب اور اب میں اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گا لو سپیٹ پر یہاں پر بھی وہی بات آجا دیا اگر آپ ہین ویس سے کریں گے تو وقت زیادہ لگے گا لیکن ہو جائے گا اور اب میں اسے بیٹ کروں گا تب تک کہ یہ اپنی کونٹی میں ڈبا لے چاہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہو چکا ہے اس کے میں نے سوفٹ پیکس رکھیں اور اب میں رکھنے جو رہے سے فریزر میں کیونکہ گرمی ہے پکل جائے گا یہ دیکھیں کیک ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میرے مولٹ میں سے نکالیا اور میں آپ کو دکھا دوں کہ اتنا سوفٹ بنائیں یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ بنائیں بہت ہی سوفٹ بنائیں یہ دیکھیں اور اب میں اس کے دو سلائس نکالوں گا کیونکہ اچھا ہمارا بیک ہو کے ہے تو میں اس کے دو سلائس نکالوں گا یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ دودھ لے لیا اس کے اندر میں ڈال دوں گا چوکلیٹ سیرپ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کوئی بھی چوکلیٹ لے کے میل کر کے ڈال دیں یا پھر سارا دودھ بھی لے سکتے کوئی مسئلہ نہیں یہ میں ڈال دوں گا دو ٹیبل سپون اور اب میں اسے اچھے سے ڈیزولف کر لوں گا اس دودھ میں دیکھیں کیک بوٹ لے لیا اور ایک پلیٹ لے لیا اس کے اندر میں نے کیک کے سلائس رکھ دے میں نے کیک کے دو سلائس اور کی اور اب یہ میں دودھ اس کو پھلا لوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اپنے اس کے اوپر ڈال دوں گا کیوی کریم یہ توڑی زیادہ ڈال رہا ہوں سپریٹ کر لوں گا اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا چوکو چپ اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا چوکلیٹ سیرپ اس طریقے سے ڈریزول کر دوں گا یہ دیکھیں کیک کا دوسرا سلائس رکھ دوں گا اور اس کو بھی پھلا لوں گا سیرپ اور اب میں اس کے اوپر بھی لگا لوں گا کیوی کریم اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا چوکو چپ اور اب میں اس کے اوپر ڈریزول کر دوں گا چوکلیٹ سیرپ اور اب میں رگ دوں گا کیک کا تیسرا سلائس اور اس کو بھی پھلا لوں گا سیرپ یہ دیکھیں اور اب میں یہ جو سائیڈوں سے جو کریم نکلی ہے نا یہ میں اس کے اوپر اس طریقے سے سپریٹ کر لوں گا تاکہ جتنے بھی کرم سو یہ سی کے اوپر سیکیور ہو جائے کور ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب میں ہلکی ہلکی سے کریم لوں گا اور اس کے سائیڈوں میں اس طریقے سے لگا لوں گا ہلکی ہلکی سے کریم لیں گے اس سے یہ صحیح جتنے بھی کرم سو ہوں گے اس کے اوپر سیکیور ہو جائیں گے اور اب میں کیک کے ٹوپ پہ لگا لوں گا کریم اور اسے بھی سمودھ کر لوں گا اور ٹرننگ ٹیبل کو گھماتا جاؤں گا اور اس اس طریقے سے سمودھ کر لوں گا یہاں دیکھیں میں نے ایک سمودھر لے لیا اور اس کو میں سمودھ کر لوں گا اس طریقے سے بس ٹرننگ ٹیبل کو گھماتا جاؤں گا اور اسے میں نے ہلکی آج سے رکھ دیا زیادہ دبائے گا مات اور اسے بس اس طریقے سے میں کر لوں گا یہ خود پہ خود سمودھ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کیک ہمارے سمودھ رہے گیا جو ٹھوڑے بہت کرم ساپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں میرے میں پائپین لے لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک دی ون ڈیا۔ ڈال دیا میں اچھے نوزل کے استعمال کی اور اس کے اندر میں نےimi ڈال learner ڈال دیا اور اب میں اس کے اوپر بنیانوں گا اس کے کے اوپر یہ دیکھیں ایک میں یہاں پہ بنا لوں گا اس طریقے سے اور ایک میں یہاں پہ بنا لوں گا یہ دیکھیں اب اس کے سائیڈ میں میں اس طریقے سے ڈال دوں گا یہ چوکلیٹ سیرپ اس طریقے سے اسے میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا چوکلیٹ جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا تھا کچھ اس طریقے سے اس سے بہت خوبصورت بھی لگے گا اور کیک ہمارا اچھا لگے گا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے کیک ہمارا ریڈی ہو چکے اور اب میں اسے فریزر میں رکھ دوں گا ایک سے دو گھنٹے کے لیے پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد میں نے فریز سے آسکال لیا اور میں اس کے اوپر رکھ دوں گا شوگر موتی ہے دیکھیں پھر پاس وائٹ کلر کے اس سے بہت خوبصورت لگے گا اس طریقے سے میں فلور کے اوپر ڈال لوں گا تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے برڈے کیک ہمارے تیار ہیں میں نے آپ کو کتنا سیمپل طریقے سے بنایاں سکھا ہے اور اب میں آپ کو کٹ کر کے بھی دیکھا دوں یہ دیکھیں اندر سے بھی اس کا لک میں آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ بناتا اور بلکل صوف موہ میں جا کے گھل جانے والا یہ کیک بناتا میں آپ کو نکال کے بھی دیکھا دوں فائنل لک یہ دیکھیں اندر سے اس کا لک یہ دیکھیں لیئر کتنی پرفیکٹ بنی ہے یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو کٹ کے بھی دیکھا دوں یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت ہی صوف بناتا ایک دم موں میں جا کے گھل جانے والا بناتا بردے کےک آپ بھی اسے ضرور بنایے گا اور اپنا فیق بیک دیجئے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بناتا اور میری تاریف ہی ہوئی تھی آپ بھی بنائیں اور دیرو تاریف ہی پائیں اور اپنا فیق بیک مجھے لازمی دیجئے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اگر آپ کو یہ بردے چوکلیٹ کےک کی ریسپی اچھے لگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولئے گا پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ